السلام علیکم جی اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل اور شکر کے ساتھ آج کے بلوگ کرتے ہیں جی سٹارڈ جیسا کہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ میں آپ کو نا انشاءاللہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو منڈیوں کی کچھی منڈیوں کے اپ ڈیٹ ہے یا ان کے وزٹ ہے میں آپ کو انشاءاللہ کرواؤں گا ہم ابھی شاہ کوٹ آئے ہیں غلہ منڈی کا وزٹ کرنے کے لیے شاہ کوٹ منڈی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھائی کے پاس ہیں یہ ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے مطلق ہم بتاتے بھی ہیں آپ کو یہ رحمان کمیشن شاہب غلہ منڈی فیصل آباد شاہ کوٹ ہے آپ کے سامنے ادھر گوڑ شکر تلو وغیرہ کا مونجی گندم مکہی کی خرید وفروت کا مرکز ہے ادھر یہ چیزیں آتی ہیں یہاں سے پھر یہ لوگ جو ہے وہ عظیمی داروں سے خریدتے ہیں آگے پھر یہی لوگ جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں ہماری جو منڈیوں میں جیسے مجھے فیصل آباد میں کافی سارے لوگ جو ادھر سے مال بیجتے ہیں گندم ہوگی اس طرح کی چیزیں تو بھائی سب پوچھتے ہیں جیس پوری اپ ڈیٹ منڈی کی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدللہ اچھا بھائی جانو یہ مجھے بتائیے گا کہ گوڑ وغیرہ کے کتنی ورائٹیاں ہیں اور کیا کیا اس کے ریٹس وغیرہ ہیں آج کے جو اپ ڈیٹ بھائی جان گوڑ کی نام مختلف ورائٹیاں ہیں یہاں پر یہاں پر جو تو ہے وہ تو ہے پیور پیور شکر صحیح ہے باقی منڈیوں میں چینی والا آتا ہے مکس آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں خاد بغیرہ بلکل صحیح ہے یہ جنور منڈی کی بلکل گوڑ کی منڈی ہے بلکل صحیح ہے گوڑ شکر یہاں پر بلکل پیور آتا ہے صحیح ہے کسی قسم کی کوئی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی زبر تو دوسری منڈیوں سے اس منڈی کا ریٹ ویسے ہی دو چار سو پائنچ سو زیادہ بلکل ہم بھی پوچھتے آ رہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی گوڑ منڈی کے نام سے بہت مشہور ہے دوسری منڈیوں میں آپ جاؤ گے نا تو وہ شاکوڑ کا گوڑ اور شکر آپ سے خود کہیں گے یار ہمیں وہ شاکوڑ کی منڈی کا زبردست شاکوڑ کی منڈی کا ایک نام ہمیں الحمدلی زبردست یہاں پہ ذریعہ رہا ہے وہ بلکل امانداری سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ جی انہوں نے ہم لوگوں نے کبھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے انہوں نے کہنا ہے کہ یار چینی سے وائٹ کرو بلکل اسی چیزوں سے وائٹ کرو جتنا آپ کر سکتے ہیں ہاں جی کیونکہ ہم لوگوں نے آگے بلکل پیورٹی کا مال دینا ہوتا ہے ہاں جی پیورٹی کیا کہ مال دینا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بلکل ہی پیور ہے بلکل ایسی سر جی آج کیا ریٹ رہا ہے سکر کا کیا ریٹ رہا ہے شکر کا یہاں پہ جو ہے وہ جناب ساتھ ہزارت سے لے کر چھ ایسی سور پہ تک چھ لے جو مختلف اقسام کی شکر مختلف اقسام ہوتی ہیں زیرو کوالٹی ہے صحیح ہے تقریباً اٹھاٹھ سو ساتھ ہزار ایک صحیح ہے ایک ہلکی زیرو ہوتی ہے جو بلیک کلر میں ہوتی ہے بلیک اور گرین کلر میں صحیح ہے اس کا ریٹ چھ ہزار سے اٹھاٹھ سو بھی ہوتا ہے لیکن جو جس طرح آپ کوالٹی وائز اوپر جاؤ گے بلکل ایسے چون سٹھ سو سے سٹارٹ ہو جاؤ آپ گولڈن کلر کی شکر صحیح ہے وہ پھر آگے چوہتر سو تک جائے گی اٹھتر سو تک جائے گی پھر سفید کا نام آتا ہے بی آئی پی سفید شکر صحیح ہے وہ آٹھ ہزار میں بھی یہاں پہ سیل ہو رہی ہے کیا سی سوم ہے بی آسی سوم میمے کھاتی ہیں اس کا جو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی پیسی والا ہے بلکل پیور گوڑ ہوتا ہے وہ جناب یہاں پہ چھ ہزار سے لے کر سات ہزار پہ جاتر سو رپے تک سیل ہو رہا ہے صحیح ہے اور پھر آ جاتا ہے چھوٹی پیسی والا جسے ہم لڈو کہتے ہیں صحیح ہے وہ پہ جاتر سو سٹارٹ ہو کر نو ہزار پہ تک سیل ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں تقریباً میریڈ سو ریماند زیادہ تھی اور سپلائی کام تھی سر جی یہ چالیس کلو کا ہی ریٹ ہوتا ہے نا یہ چاہر لیس طرح سیئے 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 اور کون سی جناس آتی ہیں اس منڈی میں بجن یہاں پہ گھر شکر گنداندور باہر سے خریبتے ہیں باہر سے خریبتے ہیں اس کا کام یہاں پہ منڈی میں نہیں ہوتا گھر شکر سرسوں کا کام ہوتا ہے تلوں کا کام ہوتا ہے باجرے کا کام ہوتا ہے مکعی کا کام ہوتا ہے صحیح ہے یہ چھ ماہ یہ چلیں گے بقایا یہ دوسری جن سے سٹسوں منجی مکعی تل باجرا یہ جو ہے یہ تقریباً تین چار ماہ آگے آجتے ہیں صحیح ہے کیمرمین بھائی ذرا منڈی دکھائیے گا ذرا اٹھ کے نہ گھوم کے پوری منڈی دکھائیے گا اس طرح نا کائنڈی سارا نا دکھا دی پوری جو بولی آگے ہو رہی ہے اس پہ بھی ذرا کیمرہ گھومائیے گا ساری منڈی دیکھ لیں جی بڑی کھلی منڈی ہے بڑی زبردست اور بڑی پرائیم سے لوکیشن ہے یہ بارش کی وجہ سے نا یہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ اگر اوپر لیول تک جائے تو میں تو ایک دیمانڈ کروں گا کہ یار اس منڈی کو نا کوئی تھوڑا سا جو کوئی پولیٹیشن وغیرہ ہیں ہاں جی بلکل بلکل کرنا چاہیے جی بہت تیس بتیس سال سے منڈی کسی طرح ہے ہاں جی جب بھی بارش آتی ہے تو بڑا مسئلہ بانتا ہے بلکل منڈی بلکل صاف ہے ماشاء اللہ بہت زبردست ہی ہم آٹی حضرات جتنے بھی ہوتے ہیں ہاں جی ہاں پہ مل کے ہم یہ اقدام کرتے ہیں کہ یا جتنا صاف رکھ سکے کر رکھیں انہیں زبردست اور ہم زیمیداروں کا بھی تحفظ کرتے ہیں ان کے مال کا بھی تحفظ کرتے ہیں صحیح ہے کہ اگر زیمیدار یہاں پہ نہیں آیا تو اس کے مال میں خیانت ہو جائے زبردست زبردست اور موسٹ لی آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہر دکان پہ کیمراز لگے ہوئے بلکل لگے ہوئے اور اسی بیٹر سے ہے کہ مدلہ بگر کوئی ایشو نہ ہو کسی قسم میں کوئی پریشانی نہ ہو یہ کی معاملات ہیں یہاں پہ چلیں جی اسی بات پہ بھائی سے ہم نے گفتگو کی بڑا بڑی زبردست انہوں نے ہمیں فیڈبیک دیا منڈی کا ماشاء اللہ اور دیکھنے کو بھی منڈی ساری بڑی زبردست ہے جی لوگ بڑے کوپریٹیو ہیں بڑی اچھی منڈی ہے ماشاء اللہ بولی کا عمل بھی ہم نے آگے دیکھا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ کو منڈی کا وزٹ کروائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی ہم لوگ خدا حافظ